بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ذہن والا یا سین والقرآن الحکیب انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیر قوما ما انزیر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو دست سناو جس کے باپ دادا ندر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گزنوں میں تاک کر دیئے ہیں ایک وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْبِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم انزرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَذْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْقَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِيدٍ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے دھاک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوشتا اور انہیں ایک ساہے تم انہیں دراؤو یا نہ دراؤو وہ ایمان لانے کے نہیں تم تو اسی کو در سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے سواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گند رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنین فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِسَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَتْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس پرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تم آئی طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تم آئی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسْتَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ زُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَاءَ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر ڈھکی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہائی نحوسر تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس ور بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولائے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اے اتخذ من دونه آلہة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی اعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کی سوا اور خدا ٹھہرا ہوں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داقل ہو کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتار نہ تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بچ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَصِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَذْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُمِّتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بھائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُزْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِي يَسْمَحُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراو کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سپت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے وآیت لهم انا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمتا منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضین وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال اور جب ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لئے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جیسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدینا محضرون اور پھوکا جائے گا سور جب بھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دورتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہیں فختوں پر تکیہ لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے ان کے لئے ہے اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان ذبقہ فرمایا ہوا اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدو مبین وأن يعبدوني هذا قراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا لَن تَسِيرٌ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يردعون یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر محر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے پاؤں ان کے کیئے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپکر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوشتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِيَ فَلَا يَعْطِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ لِنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش نولٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپ آئے ان کے لئے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے واتخذوا من دون الله آلہة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهی رمیم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون اور انہوں نے اللہ کے سبا اور خدا تحیرہ لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بون سے بنایا جب ہی وہ سری جھگڑالو ہے اور ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ حدیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اس سے ہر پیدائش کا علم ہے جس نے تمہارے لئے ہر پیر میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اوالیس الگ خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امرو اذا اراد شئیئا ان يقول لهو کن فیکون فسبحانا اللذی بیدہی ملکوت کل شئیئن و الیہ ترجعون اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے